ناظرین لاہور داتا کی نگری حکومت کو بلا آخر پیدل چلنے والوں کا خیال آ ہی گیا تاتا دربار کے سامنے آورہیڈ بریج بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا منصوبے پر سات کروڑ سے زائد لاغت آئے گی عوام کا کہنا ہے کہ ذلعی انتظامیہ کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا بزرگوں کو عورتوں کو یہاں سے گزرنا مشکل تھا تو اب اگر خیال آیا ہے تو دیر سے آیا ہے لیکن دیر آمد درست آمد یہاں پہ پول ہونا چاہیے اور یہاں پیدل کراشنگ کی بہت دشواری ہوتی ہے گاڑیاں کا گزرنا بہت زیادہ دشواری اس لیے حکومت کو چاہیے یہاں پہ کوئی پول وغیرہ یا کوئی برج وغیرہ تمہیر کرے میکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ نے منصوبے کی سمری وزیرعالہ شباز شریف کو ارسال کر دی ہے ہارنیج لائن اور میٹرو جیسے منصوبوں کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی منصوبہ بندی ضروری ہے آور ہیڈ برج بننے سے عوام کو سہولت ملے گی کیمرا مین مہران یونس کے ساتھ فرحان خالد لاہور نیوز جی آپ نے ریپورٹ دیکھی عوام کی سہولت کا خیال آ گیا سہولت کا خیال آ گیا یہ تو ہم مان لیتے ہیں لیکن کتنے میں آیا سات کروڑ میں کہتے ہیں کہ پہلے انڈر پاس کا پلان تھا انڈر پاس کے اوپر جب ریپورٹ دیکھی گئی تو کہا گیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے تو آور ہیڈ برج بناتے ہیں سات کروڑ کا آور ہیڈ برج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم آئے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز فیصل نوید ہیں فیصل سات کروڑ میں بنتا ہے آور ہیڈ برج جی بلکل حکومت پنجاب کو جو سمبری مصہول ہوئی آل ڈیا کی طرف سے اس میں بکیا جاتا تو آپ پہ صرف سات کروڑ نہیں سات کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے کی لاغت جی آلموسٹ آٹھ کروڑ روپے جو ہے اس پہ لاغت آئے گی اور وہ صرف ایک لوہے کا آور ہیڈ برج ہوگا لاؤر میں بہت آور ہیڈ برج ہیں کذافی کے باہر بھی آپ دیکھیں کتنے کا ہے اس کی لاغت کرافی کے باہر آپ دیکھ لیں اس کے بعد مین جو کنال روڈ ہے اس پہ دیکھ لیں چار سے پانچ بنیا اور ایک پہ جو ایسٹی میٹ ہے جو غالبن میکسیمم وہ ٹونٹی میلین سے زیادہ نہیں ہے دو کروڑ سے زیادہ نہیں ہے دو کروڑ سے زیادہ نہیں ہے اور یہاں پہ سات کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تو عوام کی سہولت کا خیال تب آتا جب کام بھی ہوتا اور ہوتا بھی صحیح کیونکہ پیسے عوام کے ہی لگنے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ الڈی اے نے یہ جو سات کروڑ دیا مطلب اس کے پیچھے انہوں نے سمری میں لکھا ہوگا فیزیبیلٹی ریپورٹ بنائی ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کی کوئی فیزیبیلٹی ریپورٹ جو ہے سبائی میکمہ پلاننگ اینڈیویلمنٹ میں جمع نہیں کروائے گی کوئی فیزیبیلٹی ریپورٹ جمع نہیں کروائے گی اور قانون کے جو اصول ہے اس کے مطابق دو کروڑ سے زیادہ اگر کوئی لگت کا منصوبہ ہے تو اس کی فیزیبیلٹی ریپورٹ ضروری ہے جی بالکل قانون کے مطابق پنجاب میں کوئی بھی منصوبہ اگر اس کی لگت دو کروڑ سے زیادہ آتی ہے تو وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ رول ہے کہ آپ نے اس کی پرپر ایک فیزیبیلٹی ریپورٹ بنانی ہے جو کہ پاقیدہ طور پر اپروول کے لیے آپ نے پیش کرنی ہوتی ہے لیکن یہ وہ منصوبہ ہے جس کی کوئی فیزیبیلٹی ریپورٹ نہیں ہے اصل میں منصوبہ یہ تھا کہ LDA کا پہلے پلان تھا کہ یہاں پہ بڑھا جائے گا انڈر پاس لیکن جب انہوں نے سروے کیا تو یہاں اس کے نیچے جو ہے بہت ساری ٹرانسیشن لائنز ہیں گیس ہو گیا ہے سیورج ہو گیا ہے تو انڈر پاس کا مسئلہ ہوگا کافی ٹائم لگے گا اور اس پر میں خاص ہے تین چار مہینے کا ٹائم لگنا تھا تو انہوں نے کہا کہ چلیں وہ بنا دیتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سمری بھیجی گئی ہے جب یہ سمری سبائی محکمہ پلاننگ اور ڈیویلیمنٹ میں پیش کی گئی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کتنا فان ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم آپ کو یہ فانڈ نہیں دے سکتے تو اس کے بعد جو سمری موف کر دی گی سی ایم کے پاس سی ایم نے اپروور کر دی اور دوبارہ وہ سمری جو ہے سبائی محکمہ پلاننگ اور ڈیویلیمنٹ میں آئی ہے اب فیصلہ یہ کرنا ہے پی این ڈی فارورڈ نہیں کرتی سمری پی این ڈی کو کرنے چاہیے جی 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 انہوں نے فارورڈ کی ہے تو فارورڈ انہوں نے یہ سوچے سمجھے بغیر کر دیا کہ ساتھ کو پی این ڈی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ جو پلان ہمیں دیا گیا ہے کیونکہ پی این ڈی ہم پلاننگ اور ڈیویلیمنٹ ہے تو دیکھیں کہ وہ کتنا ٹھیک ہے سمری فارورڈ کر دی اب وزیراللہ صاحب کو دیکھیں ہمارے ہاں پلاننگ اور ڈیویلیمنٹ پلاننگ تو ہے ہی نہیں اگر ہم ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس کو دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ بغیر کسی پلاننگ کے ہو رہے ہیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کی کیا ضرورت ہے آپ کو آپ دیکھ لیں کہ کینال بینک پہ تین سے چار جو ہے وہ اور اس میں کتنے لوگ اس سے فیدہ اٹھاتے ہیں یہ اس کی پر منٹرنگ کو ہی نہیں ہوگی بہتر یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں ٹرافیک کے مسائل پہ سیمینار لیں لوگوں کو آپ ایڈوکیٹ کریں ایڈوکیٹ کریں بنا کے پھر ایڈوکیٹ کرنا ضروری ہے لیکن یہ جو ایمپورٹنٹ بات ہے کہ پی اینڈی کے پاس جب سات کروڑ سات لاکھ کا وہ پورا دستاویز آئی اور اس کے اوپر فیزیبیلٹی ریپورٹ نہیں لگی تو انہوں نے سمری سی ایم انجاب کو کیوں فوروڈ کر دی اس لئے فوروڈ کی کہ ان کے پریشر تھا پی اینڈی کے اوپر کس چیز کا پریشر تھا الڈی اے کا پریشر تھا کہ آپ نے جناب یہ سمری منظور کرنی ہے نہیں الڈی اے مطلب ادارہ ہے نا عوام کے پیسے سے چلنے والا ادارہ ہے لیکن الڈی اے میں شخصیات ہیں شخصیات رول کر رہی ہیں انفلوینس کرتی ہیں انہیں پتہ ہے عوام کہاں رول کر رہی ہے پروجیکٹس کے اندر یہاں پر بات جو ہے وہ لکشمی والے بات ہے پیسہ بنانے والی بات ہے میرٹ کی کوئی بات نہیں ہے الڈی اے نے جب یہ سمری پیش کی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اور یہ وہ پروگرام ہے جو اینڈیویڈ ڈیویلیمنٹ پروگرام میں شامل ہی نہیں ہے دوہزار سولہ سترہ میں شامل ہی نہیں ہے اچھا یعنی یہ کوئی ایمرجنسی ہے پھر ایمرجنسی یک دم ان کو احساس ہوا کہ یہاں پر انڈر پاس ہونا چاہیے اوورہیڈ بریج ہونا چاہیے اور اس کے لئے آٹھ کروڑ پہ ہمیں چاہیے یعنی جو سال کا منصوبہ ہے اس میں اینڈیویڈ ڈیویلیمنٹ پروگرام دوہزار سولہ سترہ میں ایسا کوئی پلان جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اب جو سمری موف کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا تو اس میں اینڈیویڈ جو جو مروان مالی سال ہے اس میں شامل کر لیں کسی اور پاکٹ سے نکال کے دے دیں یا پھر جو نیکس پلان جو اینڈیویڈ ڈیویلیمنٹ یہ ہے اس میں آپ اس کو ایڈیسٹ کریں اور اس کو دیں لازمی سمری لازمی منظور کریں نمائندہ لاہور نیوز فیصل نوید آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا سات کروڑ بہت زیادہ ہے ہم سی ایم پنجاب جو ہیں ان سے بنا معذرت مطالبہ کریں گے کہ یہ سمری آپ کے پاس ہے اور اسے آپ ڈس اپروف کیجئے اس لیے کہ سب ڈیٹھ کروڑ دو کروڑ والا جو اوورہیڈ بریج ہے اس کے اوپر سات کروڑ ساٹ لاکھ عوام کا پیسہ اور آپ تو عوام سے محبت کرنے والے ہیں آپ بارہا کہتے ہیں کہ ناجائز استعمال پیسہ نہیں ہوگا عوام کا پیسہ صحیح استعمال ہوگا تو اس سمری کو اپروف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ریوائز ہونا چاہیے اور صحیح قیمت کم قیمت پر اوورہیڈ بریج بننا چاہیے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کل تک کے لیے محمد علی حمزہ کو اجازت دیجئے اپنا اپنوں کا اور اپنے پیارے شہر لاہور کا خوب خیال رکھئے خدا حافظ